بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ممہ میں بہت ہارش ہو گیا تھا کتنی بتمیزی کی آپ سے مگر میں کیا کرتا مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرا خود پر کوئی کنٹرول نہیں تھا اچھا آپ بتائیں نا آپ نے ایسا کیا کہا انجو سے کہ وہ فوراں مان گئی بینش بیگم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے گرہان جگمگ ہوتی آنکھوں کے ساتھ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھا جواب میں بینش بیگم کتنی ہی دیر تک کچھ بول نہیں سکی تھی ان کی نظروں کے آگے وہ منظر کی طرح چلے جا رہا تھا جب وہ انجم کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی بینش بیگم ذینی عذیت کی انتہا پر تھی اس وقت برہان نے خودکشی کی کوشش کر کے انہیں سخت خوف زدہ کر دیا تھا انہیں اندازہ تھا اس لمحے انجم پر گزرنے والی قیامت کا قدموں میں انجم کے وہ بیٹھی تھی لیکن اپنی نظروں میں خود انجم گر گئی تھی اس پل ماما آپ چھپ کیوں ہیں بتائیں نہ کیا کہا تھا اپنے انجم سے برہان جاننے کے لئے بے قرار ہو رہا تھا بس یہی وعدہ کیا کہ برہان خود کو تمہارے قابل ثابت کرے گا ایسا بن کر لوٹے گا کہ تم چاہ کر بھی اسے ریجیکٹ نہیں کر سکو گی بھیکی سی مسکراہت کے ساتھ کہتے ہوئے بینش بیگم بیٹھ سے اٹھنے لگی جب برہان نے ان کی ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کی گریفت مضبوط کرتے ہوئے انہیں واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا کیا مطلب ہے ایسا بن کے لوٹے گا سے کہاں سے لوٹوں گا میں برہان کے بگڑ کر پوچھنے پر بینش بیگم نے بے ساختہ ہی تھنڈی سانس خارج کی ابھی ایک امتحان انہیں اور سر کرنا تھا برہان تم نے جو کچھ بھی کیا اس نے ہم سب کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے عدیل بھی تمہیں ساتھ انگلنڈ لے کر جانے پر راضی ہو گئے ہیں دیکھو وہاں تمہارے ترقی کرنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں دیکھو تم جتنے جلدی جتنے زیادہ کامیاب ہوگے اتنے جلدی انجم کے مان جانے کے امکان ہیں فیلحال وہ بہت غصے میں ہے اسے سنبھلنے کا کچھ وقت دو محبت میں اتنے دھونس دھمکی نہیں چلتی کچھ سپیس دینا ہی پڑتا ہے معاملے میں اپنی مرضی چلاؤ گے تو سب کے دل سے اتر جاؤ گے میں جانتی ہوں بلکہ پور یقین ہوں کہ ابھی انجم گصے میں ہے لیکن تم سے نفرت نہیں کرتی میں بھی نہیں چاہتی وہ تم سے نفرت کرے مجھے تم دونوں عزیز ہو میں تم دونوں کو ہی خوش دیکھنا چاہتی ہوں کسی ایک کو نہیں پلیز باری اب کوئی زد مت کرنا بات کے اقتتام پر بینش بیگم نے اپنے ہاتھ برہان کے ہاتھوں سے نکال کر برہان کے ہاتھ منتی انداز میں تھام لیے تھے برہان چپ سرائے گیا اس کے تاثرات سے ظاہر تھا وہ اندر ہی اندر کوئی جنگ لڑ رہا تھا لیکن ماما میں قریب رہ کر انہیں منانے کی کوشش کر سکتا ہوں اتنی دور جاؤں گا تو کیسے مناؤں گا کبھی کبھی دوری ہی ہمیں کسی کی اپنے دل میں اہمیت کا احساس دلاتی ہے جو چیز ہمارے پاس موجود ہو ہمیں اس کی کمی کیسے محسوس ہو سکتی ہے بینش بیگم نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی اس بار جواب میں برہان کچھ نہ کہہ سکا بس سر جکائے غیر مرئی نکتے کو گورنے لگا بینش بیگم نے تھوڑی دیر تک انتظار کیا کہ شاید برہان کچھ بولے لیکن جب برہان خاموشی رہا تب اس کی خاموشی اور گم سمت اثرات کو رضا مندی سمجھتے ہوئے پر سکون سے ہو کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئیں اسے اپنے جذبات کا اظہار لفظوں سے کرنا نہیں آتا تھا لیکن اس کا دل ہر وقت تنجم کی باتیں کیا کرتا تھا ہاں وہ ہر وقت کتابوں میں گسا رہتا تھا سب کی نظروں میں وہ کتابی کیڑا تھا مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جو بھی کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا اس کتاب میں کہیں انجم کی خلخلاتی ہوئی تصویر بھی موجود ہوا کرتی تھی اریش کو لگتا تھا محبت کا اظہار اتنا ضروری نہیں تھا انجم اس کے دل میں بستی تھی اور ایک دن سب کی رضا مندی سے اس کی زندگی میں بھی آ جانے والی تھی سو اریش نے تمام اظہار صحیح وقت کے لئے سنبھال رکھے تھے لیکن آج وہ صحیح وقت آتے آتے رہ گیا تھا تب اریش کو احساس ہو رہا تھا کہ ایک بار کم از کم ایک بار انجم پر اپنے دل کا حال کھول دیتا تو یقیناً انجم برہان سے نکاح نہ کرتی آنکھ سے بہتے آنسوں کو صاف کر کے اریش نے اپنے پاس رکھی انجم کی چوتھی اور آخری تصویر بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بین میں پھینک دی تھی اس کام سے فارغ ہو کر اریش کارپٹ سے اٹھ کر ایک بار پھر سوفے پر جا بیٹھا سامنے ہی جہازی سائز بیڈ آدھے کمرے کو گیرے ہوئے تھا کمرے کی سجاوٹ جون کی تون تھی لیکن سارے پھول کچھ مرجا سے گئے تھے کیوں نہ مرجاتے جس کی آمد کی خوشی میں وہ کھلے جا رہے تھے وہ تو آئی ہی نہیں تھی خالی خالی نظروں سے بیٹھ کو گورتے ہوئے وہ بیٹھ سے پھول وغیرہ ہٹانے کے لئے اٹھا ہی تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر جنت بیگم اندر داخل ہوئی سر جھٹک کر اریش دروازے سے نظریں ہٹانے ہی والا تھا کہ جنت بیگم کے پیچھے چلی ہاتی علینہ کو دیکھ کر وہ شاک رہ گیا علینہ کے اپنے کمرے میں آنے سے زیادہ وہ علینہ کے ہلیے پر شاک تھا علینہ نے وہی عروسی لباس زیبے تن کر رکھا تھا جو انجم کے لئے لیا گیا تھا جسی انجم کل پہن بھی چکی تھی وہی تمام جیولری وغیرہ بھی پہن رکھی تھی البتہ برائیڈل میک اپ نہیں کیا ہوا تھا گھر میں ہی شاید الکا بھلکا میک اپ کیا گیا تھا جبکہ شولڈر کٹ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے عریش اتنا عیرہ زدہ تھا کہ فوری طور پر کچھ بول بھی نہیں سکا اور آنکھیں پھاڑے جنت بیگم سمیت اور بھی تین چار خواتین اور لکیوں کو علینہ کو اعتیاس سے اپنے بستر پر بٹھاتے دیکھتا رہا ٹھیک ہے نکاح ہو گیا تھا لیکن یہ سب کچھ کچھ زیادہ ہی جلدی ہو رہا تھا اسے منٹری طور پر اس رشتے کو قبول کرنے کا وقت تک نہیں دیا گیا تھا امی عریش کے حلق سے بہ مشکل آواز برامد ہوئی تھی جنت بیگم دیگر خواتین سے نظریں چراتے ہوئے عریش کے قریب ہوئیں اور بہت دیمی آواز میں گویا ہوئیں دیکھو عریش آج نہیں تو کل تمہیں اس رشتے کو قبول کرنا ہی ہے تو پھر آج کیوں نہیں علینہ بہت پیاری بچی ہے گوری مہمو والا کوئی نکھرہ نہیں ہے اس میں مجھے یقین ہے بہت جلد یہ تمہارا دل جیت لے گی تم جتنی جلدی سے اپناوگے اتنی جلدی اپنے ماضی کو بلا پاؤگے ماضی کو تب تو بلایا جا سکتا ہے جب ماضی ذہن پر سوار ہو جو ماضی دل میں بسا ہو اسے کیسے بلا سکتا ہے کوئی وہ بھی اتنی جلدی عریش سوچ کر رہ گیا لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا جنت بیگم عریش کا شانہ تفک کر باقی خواتین کو ساتھ لیے کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کر سوفے کی طرف بڑھ گیا آمنے سامنے سوفے اور بیٹ پر بیٹھے عریش اور علینا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے مکمل ہی جتناب برت رہے تھے عریش اپنے انگلیاں یوں چٹکھا رہا تھا جیسے اس سے ضروری کام اس دنیا میں کوئی اور نہ ہو جبکہ علینا بیٹ پر بکھری گلاب کی پتیوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو بہت دیر تک پھر عریش نے پیشانی سے نادیدہ پسینہ صاف کر کے علینا کی جانب نظریں اٹھائیں این اسی وقت علینا نے بھی اپنی لمبی پلکوں کے جھالر اٹھائے تھے نظروں سے نظریں ملیں اور پھر جھک گئیں عریش کو کچھ حیرت سی ہوئی برطانیہ میں پلی بڑی لڑکی سے وہ اتنے مشرقی انداز کی توقع نہیں کر رہا تھا سر جھٹک کر عریش نے تمام سوچوں کو کچھ دیر کے لیے پسے پشت ڈال دیا اور مکمل طور پر علینا کی طرح متوجہ ہوا اس بیچاری کا کیا قصور تھا اسے کب تک یوں انتظار میں بٹھائی رکھتا تم کیا نام ہے تمہارا ایم سوری میرے ذہن سے نکل گیا عریش شاید اس صدی کا پہلا دلہا تھا جو اپنی دلن کا نام بھولے بیٹھا تھا علینا لیکن مجھے پیار سے اینہ کہتے ہیں دوسری طرف علینا بھی شاید خود کو کبھی حد تک سنبال چکی تھی لیکن خود کو پورے اعتماد ثابت کرنے کے چکر میں وہ کچھ اوور ہو گئی تھی بھلا عریش کو کیا کہ اسے پیار سے کیا کہتے ہیں عریش نے ایک پل کو علینا کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھا پھر لبوں پر در آتی مسکرہ ہٹ سمیٹھتے ہوئے سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اے نہ تم جانتی ہو کہ ہماری شادی کی نحلات میں ہوئی ہے قدرت نے ہمارا جوڑا بنا رکھا تھا ہمیں کیسے بھی کبھی بھی ملنا ہی تھا میں یہ مانتا ہوں لیکن میں منٹلی طور پر بہت الجا ہوا ہوں پلیز نوٹ مائنڈ مجھے وقت دو یقیناً تمہیں بھی کچھ وقت چاہیے ہوگا میری طرح تمہارے لیے بھی یہ سب بالکل اچانک ہوگا سو جی میں سمجھ رہی ہوں علینا کا دل تو عریش کی بھاری آواز میں اینہ سن کر ہی بے ہنگم انداز میں دڑکنا شروع ہو گیا تھا وہ خود میں سمٹ کی چور نظروں سے عریش کو دیکھتے ہوئے اتنا ہی کہہ سکی اوکے تو اب تم چینج کر کے آرام سے سو جاؤ یہ بیک شاہ تمہارا ہی ہے جنت بے گم کے ساتھ آئی ایک لڑکی سیاہ رنگ کا بڑا سا بیک بھی کمرے میں لائی تھی جس کی طرف اشارہ کرتے ہو عریش نے پوچھا تھا جوابن علینا نے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا اور چھنچھن کرتی بیٹ سے اتر گئی اب وہ اپنے بیٹ سے نائٹ ٹریس نکال رہی تھی جبکہ عریش ایک بار پھر سوفے پر بیٹھتا آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا نہ جانے یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے کتنی دیر گزر چکی تھی کہ کچھ گرنے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھا ہوا علینا نے جلدی سے نیچے گرنے والا سامان سمیٹ کر واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا جو اس کا ہاتھ لگنے سے گر گیا تھا اب وہ ایک بار پھر اپنے آدھے بالوں کی چھوٹی بنا رہی تھی جبکہ آدھے بالوں کی چھوٹی سی چھوٹی ایک شانے پر موجود تھی اور عریش جو کہ ایک تک علینا کو دیکھے جا رہا تھا اسے مڑتے دیکھ کر یک دم ہوش میں آتا سٹھ پٹا کر چیرہ موڑ گیا گھٹنوں سے ذرا نیچے آتی فراک نماغ گلابی نائٹی کافی نہیں تھی شاید جو علینا نے اپنے کندھوں تک آتے بالوں کی بھی دو چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں بنا لی تھی پھر ساتھ ہی معصوم سے نکوش والا میک اپ سے پاک گلابی چہرہ وہ بالکل بچی لگ رہی تھی عریش کو اپنے بالوں کی سوتے بکت عادتا دو چھوٹیاں بنانے کے بعد علینا جب پلٹی تب عریش کو چہرہ دوسری طرف موڑتے پایا گھنگلیاں چٹکھاتے ہوئے علینا بیڈ کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئی بیڈ پر پھول ہی پھول بکھ رہے تھے وہ سوتی کیسے اور سوفہ چھوٹا سا تھا عریش کے لمبے چوڑے وجود کے لیے تو بہت ہی زیادہ چھوٹا ممکن تھا عریش اس سے سوفے پر سونے کی توقع کر رہا ہو گو مگو کی کیفیت میں جب علینا ایک ہی جگہ جمعی کھڑی رہی تب عریش کو دوبارہ اس کی طرف دیکھنا پڑا پھر علینا کی نظروں کا رکھ اور چہرے کیول جن سمجھتے ہوئے وہ اٹھا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا پھر بیڈ سے تکیے کشنز اور کمبل اٹھا کر ارپیڈ پر پھینکے چادر احتیاط سے سمیٹ کر وہ نے میرک کے ڈسٹ بین میں جھاڑ دی پھر چادر واپس بشانے لگا تو علینا نے بھی دوسری طرف سے چادر سیٹ کرنی شروع کر دی اس دوران عریش اس کے ہلیے کی وجہ سے اس سے نظریں چھوٹا رہا پھر تکیے وغیرہ واپس سیٹ کرنے کے بعد علماری سے اپنے سادہ سے ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر عریش واشروں میں گس گیا اور علینا کمبل میں سکتی سے آنکھیں میں چھے علینا سونے کے جتن کر رہی تھی کہ بیڈ پر عریش کو لیٹتا محسوس کر کے تھٹک کر اس نے آنکھیں کھول لی بیڈ کے بالکل آخری سیرے پر عریش دوسری طرف کروٹ کیے لیٹ گیا تھا علینا اسے آنکھیں پھاڑے یوں دیکھے جا رہی تھی جیسے عریش دنیا کا آٹھ مہاجوبہ ہو یا اس نے دنیا کا کوئی انہو خطرین کام کر ڈالا ہو بیڈ پر لیٹ کر کافی دیر تک حیران آنے کے بعد علینا کے لب بے ساکتہ مسکرا دیئے لیکن اپنی مسکرات محسوس کرنے کے بعد نہ کہ نہ صرف ہونٹ سکڑ گئے تھے بلکہ آنکھیں بھی بیگ گئی تھی کیا یہ سو کال کا عوض سچ ہے کہ نکاح کے دو بولوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ سچ ہی ہوگی تب ہی تو مجھے عریش سے اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی اگر ایسا ہی ہونا تھا میرے دل میں عریش کے لیے یوں چند لمحوں میں جگہ بنانی تھی تو آخر کیوں پہلے میرا دل ولید کے لیے مچل رہا تھا شاید اس کی پرسنیلٹی اور باتوں کی وجہ سے کن اب اس انکشاف کا کیا فائدہ میرا بہت بڑا نقصان ہو ہی چکا ہے میرا گندہ وجود عریش جیسے شخص کے قابل نہیں ہے اگر کبھی عریش کو یہ بات پتہ چل گئی تو عریش کیا کریں گے میرے اللہ میرا پردہ رکھیے گا عریش کی پشت کو دندلائی نظروں سے تکتے ہوئے علینا کا دل مختلف خدشات اور خوف میں گرا تھا دماغ سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا دوسری طرف کروٹ کیے عریش بھی اپنے دل میں بس امازی سمیت اپنے حال میں آنے والی اس تبدیلی کو لے کر پھل جا ہوا تھا نیند اس کی سیاہ گیری آنکھوں سے کوسوں دور تھی برحان اور انجم کی طرح آج رات عریش اور علینا پر بھی نیند کی دیوی کے مہربان ہونے کے آسات نظر نہیں آ رہے تھے